گوڈ مارنگ ویسٹیجنز کی یعنی دنیا بھر میں جو ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز ہیں ان کی لسٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لاسٹیئر جو ہمارا نمبر نائنٹی سیکنڈ تھا نائنٹی سیکنڈ سے لے کے ہم جمپ کر کے گئے ہیں سکسٹی تھرڈ نمبر پہ یعنی کہ اگلے سال ٹاپ ففٹی میں آنا ہمارا بالکل نشطت ہے لئیز جنٹلمن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی اچھی نیوز ہیں ہمیں اس سال ایک اور سرٹیفیکیشن ملی ہے جو ایک بہت درلہب سرٹیفیکیشن ہے اور بہت کم کمپنیز کو ملتی ہے اور وہ سرٹیفیکیشن ہے گریٹ پلیسز تو ورک سرٹیفیکیشن نہ ہی صرف یہ ہمیں ایک نیشنل بیسٹ ایمپلائر کا اوارڈ ملا ہے فور در ایئر ٹو تاؤزنٹ ایٹین اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ ایچ آر ڈی کانفرنس ہوئی تھی یعنی کی ہومن ریسورس ڈیویلپمنٹ کانگرس ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں ملا ہے گلوبل ایچ آر ایکسلنس اوارڈ فور بیسٹ ورک پلیس پریکٹسز لیس جنٹلمن اوارڈز کی لسٹ تو ہماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہمیں دوہزار اٹھارہ میں بیسٹ نیوٹرسٹیکل کمپنی آف دی ائیر کا بھی اوارڈ ملا تھا اتنی جو گروتھ ہم نے کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بارچ ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب ہم نے ٹرنوور کلوز کیا تھا ہم نے کلوز کیا تھا وان تھاؤزن ففٹی کروز پہ اور آپ سب کو پرومیس کیا تھا اور ہم سب نے اکٹھا ٹارگٹ لیا تھا کہ جو ہم نے تیرہ سال میں کیا ہے ایک ہزار کروڑ کا ٹرنوور فورٹین تھیئر میں ہم سٹیٹ وی اس کو ڈبل کر کے دو ہزار کروڑ کریں گے میرے فرنڈز میرے فیمبلی ممبرز دو ہزار کروڑ تو نہیں ہو سکا پر ہم نے اٹھارہ سو پچاس کروڑ کیا ہے and the congratulations goes to you آپ کو پتا ہے کہ ہمارا cumulative average growth rate یعنی کہ every year جو ہم نے growth کیا ہے average growth for last 15 years is 79% and 79% سے ہم satisfied نہیں ہیں اسی لیے اٹھارہ سو پچاس سے اگلے سال کا جو ہم نے ٹارگٹ لیا ہے کہ ہم کریں گے تین ہزار پانچ سو کروڑ ladies gentlemen آپ جانتے ہیں کہ میری ایک فیورٹ لائن ہے اور وہ ہے سوچنے کی ہمت تو کرو یہی ہم نے سوچا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لکش ہے کہ 2020 کے اندر ہندوستان کے علاوہ ہم 200 دیشوں میں ہوں گے بڑا سوچنے کی ہمت کرو 2025 میں انڈیا کے علاوہ ہم پچاس دیشوں میں ہوں گے ہمارا global turnover 20,000 کروڑ یعنی کہ 4 billion dollars کے پاس ہوگا اور دنیا کے top 10 direct selling companies میں ویسٹیج کا نام ہوگا I am sure with your support the kind of a belief جو آپ کو ویسٹیج کے اندر ہے اور جو ہم نے growth کی ہے اس چیز کو ہم پورا کر سکیں گے کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا جب پلواما کا ایک incident ہوا تھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے اپنی جانگوائی تھی دیش کی رکشہ کے لیے اس کے لیے جو ہم نے announce کیا تھا کہ ایک روپیہ پر invoice ہم charge کریں گے تاکہ ہم اپنے جوانوں کی families کو دے سکیں اس کو ہم نے تین مہینے کے لیے announce کیا تھا ابھی تک اس کے اندر لگ بھگ 29 لاکھ روپی سے اکٹھا ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ 50 لاکھ تک ہم اکٹھا کر لیں گے جو یہ 50 لاکھ آپ لوگ contribute کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویسٹیج فیملی 50 لاکھ اور add کرے گی یعنی کہ ایک کروڑ روپیہ ہم اپنے ان لوگوں کو دیں گے جن کی families نے support کیا اور انچ جوانوں نے ہماری رکشہ کی کہنے کو تو بہت چیزیں ہیں ایک لیٹس نیوز آپ کو پتا ہے جو پانچ دن پہلے ہوئی کہ ہم نے launch کیا اپنا water purifier with a kind of a technology جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے and thanks again to all of you پانچ دن کے اندر ہم نے ڈھائی ہزار یونٹ بیچے ہیں and we are out of stock at the moment لیٹس جنرمن with that kind of a growth we will continue to grow last message جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر ہمارے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے گلت کہا گیا ہے کسی نے گلت کہا یہ ہمیں اس کو کوئی effect نہیں کرتا پر میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کو بھی نہیں effect کرنی چاہیے اور آپ کا جو faith ہے ویسٹیج کے اندر وہ قائم رہے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہم growth کریں لوگ جو negativity پھیلا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں یس ہم آج کے دن پہ IDSA میں نہیں ہیں پر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم IDSA میں نہیں ہیں تو IDSA ایک خراب organization ہے IDSA is a very good organization جس نے بہت کام کیا ہے آپ لوگوں کے carrier آپ لوگوں کے profession کو protect کرنے کے لئے تاکہ laws آئیں تاکہ آپ لوگوں کا جو carrier ہے وہ سرکشت ہو سکے ہمارے کچھ لوگوں نے ایسے ویڈیوز circulate کیے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے اندر ان نے کسی کمپنی کے بارے میں برا کہا ہے میں آپ سے request کرنا چاہوں گا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک چیز کہی تھی پر آج اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہر ایک کمپنی اچھی ہے آپ لوگ please سوشل میڈیا پہ کبھی کسی کمپنی کے بارے میں نہ تو negative لکھیں نہ کوئی negative ویڈیو circulate کریں ایک چیز جاننی کی کوشش کرو یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے یہ انڈسٹری اتنے لوگوں کو skills دے رہی ہے women empowerment کر رہی ہے لوگوں کو کام دے رہی ہے روزگار دے رہی ہے ان کی زندگی بدل رہی ہے ہمیں اکٹھے ہو کے سب کمپنیوں کو ایک ہی کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کیرئر ہم protect کر سکے مت بھید difference of opinion آپس میں پریوار میں بھی ہوتا ہے اور اگر اس انڈسٹری میں بھی ہے تو اس کے اوپر آپ کا یہ ریاکشن نہیں ہونا چاہیے کہ باقی کمپنیاں بری ہیں I know آپ لوگ بہت مچور ہیں اور آپ لوگ کی مچورٹی کے اوپر میں پورا depend کرتا ہوں ہم کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے اور ہمیشہ آگے بڑھیں گے and I know God is with us and you are with us wish you wealth and everything else